میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں صبح و نفلی روزہ رکھا جائے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنُهُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانِ سَلَاسِينَ يَوْمَا اگر بادنوں کی صورتحال ہو مطلع عبر آلود ہو تو پھر انتیس شعبان کو چاند کا اعلان نہ کیا جائے بلکہ تیس دن شعبان کے پورے کیا جائیں ہمارے ساتھ بھارت ہے بنگلہ دیش ہے وہاں بھی آج چاند کے بارے میں کہیں کوئی گواہی محصول نہیں ہوئی اور انہوں نے بھی چاند کے نا تلو ہونے کا اعلان کیا ہے ہماری جو زونرل کمیٹیاں ہیں ان کے اعلانات بھی میں نے سنے لیکن مرکزی جو کہ زونرل کمیٹیوں نے یہی اطلاع دی کہ چاند تلو نہیں ہوا مرکزی کمیٹی نے تقریباً دس بجے کے قریب پشاور سے یہ اعلان کیا اور مبہم سا اعلان کیا اس سے پہلے بھی عید کے چاند کے لحاظ مبینہ طور پر مرکزی کمیٹی اسلامیان پاکستان کا ایک روزہ خراب کر چکی ہے شریع عبادات کے اندر وقت کے آغاز اور اختتام کی بڑی اہمیت ہے رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے آ جانے کا قول اور رمضان کا روزہ رمضان کے شریع ثبوت کے بغیر یہ مکروح ہے موجودہ صورتحال میں اختصار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ملک میں اکثر مقامات پر مطلع عبر آلود تھا اس بنیاد پر یہ یوم شک ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنُهُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانِ سَلَاسِينَ يَوْمَا اگر بادنوں کی صورتحال ہو مطلع عبر آلود ہو تو پھر انتیس شعبان کو چاند کا اعلان نہ کیا جائے بلکہ تیس دن شعبان کے پورے کیا جائیں موجودہ اعلان کی بنیاد پر بھی ایک شک کی قیفیت ملک میں پیدا ہو گئی ہے اس بنیاد پر جتنے لوگ مسلسل لگتار فون کر رہے ہیں میں سب کے لیے لائی وایا ہوں تاکہ شریع ذمہ داری پوری کی جائے کہ تراوی تو ہوتی ہے جب رمضان کا اس بات ہو جائے تو پھر روزے کے لیے اس سے پہلے رات کو تراوی ادا کی جاتی ہے چنانچہ آج تراوی تو نہیں ہے لیکن صبح جمعرات کو روزہ رکھا جائے مگر اس کے لیے کچھ شرائط ہیں یہ روزہ خالصتن نفلی روزہ ہوگا یعنی اگر کوئی رمضان کا سمجھ کے رکھے گا تو مکرو ہے اور اگر تردد میں رکھے گا کہ رمضان ہے تو پھر رمضان ہے رمضان نہیں تو پھر نفلی ہے یا کوئی اور ہے تو پھر بھی مکرو ہے خالصتن نفلی کا یہ مطلب ہے کہ دوسرا کوئی خیال ذہن میں نہ لائے بلکہ صرف فکس کرے اپنی نیت کو کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں اس کے بعد جب ثابت ہو جائے کہ یہ دن واقعی شابان کا دن تھا شک ختم ہو جائے دلائل سے تو پھر وہ شابان کا شمار ہوگا اور اگر دلائل سے ثابت ہو جائے کہ رمضان شروع ہو چکا تھا تو پھر وہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا یعنی سب کا روزہ قضا نہیں ہوگا تو اس بنیاد پر میں تمام حضرات و خواتین کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ صبح نفلی روزہ رکھا جائے یوم شک میں نفلی روزہ ہی رکھا جا سکتا ہے رمضان کا روزہ رکھنا وہ بھی ناجائز ہے اور تردد کی حالت میں روزہ رکھنا کہ اگر رمضان ہے تو پھر رمضان کا روزہ ہے اگر نہیں تو پھر دوسرا روزہ ہے تو وہ بھی جائز نہیں وہ بھی مقروع ہے یہ فکس آپ نے نفل کی نیت سے روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد جو صورتحال ہوگی جو میں نے اس کا حکم بیان کیا وہ انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا چونکہ عبادات کا معاملہ بڑا احتیاط والا ہے اور باقی میں حکومت پاکستان سے اداروں سے یہ کہوں گا کہ اتنا اہم مسئلہ جو ہے اس پر اتنے محمل قسم کے لوگ جو بٹھائے گئے ہیں اس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عبادات پر آن چاہتی ہے تو لہٰذا یہ لوگوں پر مہربانی کی جائے اور ایسے محمل لوگوں سے اتنے بڑے فورم کو مبرع کیا جائے وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين